تین بجے مجھے گاڑ کا فون آیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے تین پولیس میں مردی میں آئے اور تفتیش کیا ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ چرس وغیرہ بیچتے ہو شراب پیتے ہو اور چوری کی گاڑیاں جو ہیں اندر آپ جانے دیتے ہو تو یہ سوالات کر کے اس کے بعد پھر اس نے ہی پسٹل نینے میں اس کے اوپر رکھا اور اس کے پاس اسلحہ تھا وہ اپنے پاس ضبط کیا اس کے بعد پھر اس کے ہاتھ باندے گئے ہاتھ باندے کے بعد پھر 15 سے 20 بندے آئے سیولانی پام نہیں تھی ان کو تو وہ اسی کو ہاتھ باندھ کر اس کو وہاں پہ رضائی ڈال دی پھر اندر گز گئے اندر گئے ہیں تو پھر وہاں سے گاڑ تھا پولیس پولیس جو ہے جس کو یونیفارم پہنی ہوئی تھی وہ آگے آگے جا رہے تھے گاڑ کے پاس وہ گاڑ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہیں ہمارے محافظ ہیں کچھ پوچھنے آ رہے ہیں تو لیکن انہوں نے پھر ان کو بھی گیرے ملے لیا جتنے بھی ہمارے سائیڈ پہ گاڑ تھے اس کے علاوہ اور کنسٹرکشن کام کر رہے تھے لیبر ہے ان کو سب کو اپنے ارگمان بنا کر کمرے میں بند کر دیا اور ہاتھ باندھ کر کمرے بند کر کنڈی لگا کر پھر جتنے بھی اسلے تھے چار اسلے لے کر کے اور دو شوٹ گن اور ایک تیز بور وہ دو لے کر کے اور چار شوٹ کر گئے بقیہ جو سامان تھا وہاں پہ پیسے بھی لے کر گئے ہیں چپلے لے کر گئے ہیں اور بیس بائیس ہزار ایک گاڑ کے پاس تھا بیس بائیس ہزار ایک کے پاس تھا انسینڈیو لے کر گئے تھے خرچے وہ بھی لے کر گئے تھے اور بیٹرییاں تھی دو وہ باہر سریعے تھے پائپ کے تھے کافی سامان لے کر چلے گئے ہیں فراد تقریب بیس سے پچیس تھے چار کو یونیفارم پہنی ہوئی تھی وردی میں تھے تو بقیہ جوئی سیول میں تھے لائے عمل یہی کر دیں کہ ہم نے ون فائی پہ فون کیا پولیس موقع پر پہنچی تھی لیکن اس وقت وہ نکل جو گئے تھے ابھی پولیس سے یہی گزارش ہے کہ ان کے بروقت کاروائی کی جائے اس لئے ہی میں آیا ہوں تھانے میں ان کے اوپر آفیر کٹوائیے اور مجھے یقین ہے کہ یہ پولیس ہمارا فل سپورٹ کرے گی انشاءاللہ جل سے جل ان کوئی جانا اپنے کرتنے لے گئے